موسیقی ابھی میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ آج ابھی ایک سرفیلے نے کہا بیس لاکھ مسلمانوں کو ہم کاٹ کے ڈال رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده اللہ دین استفا اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرات آئیے ہم وراب ملکت سب سے پہلے آقا نامدار مدیدے کے تاجدار دونو عالم میں ہمارے سجدار خضور احمد مجتبا محمد عربی رحیفتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہ مسل علیہ سیدنا وشفیع نا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم سلو علیہ سلاتم و سلام علیہ یا رسول اللہ سلاتم و سلام علیہ یا حبیب اللہ علم گنجینہ عرفان و حدہ ہے یارو علم گنجینہ عرفان و حدہ ہے یارو علم کاشان حسنی کا دیا ہے یارو اور علم سے بڑھ کر جہاں میں نہیں کچھ بھی اے بدر ہم کو اقرا سے یہی درس ملا ہے یارو اور کسی نے کہا ہے یہ مدرسہ ہے ترا میں کدا نہیں ساقی یہ مدرسہ ہے ترا میں کدا نہیں ساقی یہاں کی خاق سے انسان بنائے جاتے ہیں یہاں کی خاق سے انسان بنائے جاتے ہیں حضرات کافی دیر سے یہ پروگرام چل لہا ہے اور آپ الحمدللہ یہ کے بعد دیگرے نات اور خطابات سے مستفید ہو رہے ہیں وقت اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کہا جائے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے اور ساڑھے بارہ بجے تک یہ پروگرام چلنا تھا آپ لوگوں کی محبت الحمدللہ کہ آپ اپنے دین کی محبت میں بیٹھے ہیں یہ مدرسہ تقریباً اکیس سال اس مدرسے کو ہو چکے ہیں دو ہزار ایک پچیس فروری کو ایک ایسے ولی کامل جن کے بارے میں حضور مفتی آدم ہن شہزادہ اعلی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو چلتا پھرتا ولی دیکھنا ہے تو وہ تحسیر رضا کو دیکھ لی تو اس ادارے کی سرپرستی سرپرست اول ایک اللہ کا ولی اپنی ظاہری حیات میں بھی فرماتا رہا اور قیامت تک فرماتا رہے گا اور جب کسی شے کو کسی ولی کامل سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ شے بڑی عرفہ و آلہ ہو جاتی تو یہ مصطفیٰ کا گھر ہے یہ نبی کا در ہے اور ریسے سرپرستی ایک ولی کامل کی حاصل ہے آج بی مری شریف کی سردمین سے اپنے مدار سے حضرت اللہ مہ تحسین رضا خان اس کی سرپرستی فرما رہے ہے تو یہ الحمدللہ یہاں کافی حضرت کے مرید بھی ہوئے تھے اور اپنی ظاہری حیات میں متعدد بار حضرت یہاں تشریف لائے اور جب جمعہ قائم ہوا مسجد عمر میں تو الحمدللہ اس موقع پر بھی حضرت تشریف لائے اور حضرت کی دعا اس مسجد اور مدرسے کے لئے ہوئی میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ انشاءاللہ کیسا ہی طوفان آئے کیسے ہی حالات ہو دنیا کے لیکن یہ مدرسہ انشاءاللہ کبھی مٹ نہیں سکتا کبھی فنہ نہیں ہو سکتا بلکہ ہمیشہ یہ دین کی خدمت اس طرح کرتا رہے گا ایک ولی ایک عمل کی دعا کا فیض تو چاہے لوگ ڈاؤن ہو چاہے کرونا ہوئے یا ہم یہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس مدرسے میں نہ کسی کرونا کی آمد ہوگی اور نہ کسی اور طوفان کی آمد ہوگی بلکہ یہ ہمیشہ پھلتا اور پورتا رہے رہے تاری یوسف جمال صاحب نے جیسا کہ آپ کو بتایا یہ محنت کر رہے ہیں الحمد اللہ اور ہم ان کے ساتھ ہیں ہر ہر حال میں وہ دن بھی ہم نے دیکھے کہ حاجی اچھن صاحب بھی جانتے ہیں جناب حاجی نزاکت صاحب بھی جانتے ہیں کہ جب ہم نے بنیاد رکھی تھی تو بڑی کٹناجیوں سے دو چار ہوئے تھے بڑی محنت کی جگہ جگہ آپ احباب بھی ساتھ گئے کیسے کیسے ایٹوں یدو آتی مشکلیں آتی ہیں لیکن ایک دور وہ بھی آتا ہے کہ وہ مشکلیں نہیں رہتی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر ایک بہترین دور آتا ہے الحمدللہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہاں اکیس سال میں شیکلوں کی تعداد میں ففاد و قررہ فاری ہو کر ہندوستان ہی نہیں بلکہ میں فخر سے کہوں کہ مجھ جیسا ناکارا کم علم نحیف و نتوان یہ کسی کے دعا کا فیض ہے کہ لوگ پلین میں بیٹھنے کو ترستے ہیں اور ہم پلین میں بیٹھ بیٹھ کے تھک چکے ہیں الحمدللہ سمجھے تو یہ حضرت علمہ تحسین رضا صاحب کی دعائیں ہمارے والدین کی دعائیں اور یہ خدمت دین کا سلح اللہ نے آتا کیا اور جو لوگ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرتے ہیں للہیت کے ساتھ تو وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور قبر میں بھی سرخرو ہوں گے سب کچھ آپ کو بتا دیا مفتی صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ دین کی راہ میں خلط کرنے والا کتنی فضیلت کا مالک ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بدرگان دین الحمدللہ وہ ایسے ایسے علاقوں میں پہنچے جہاں کفر کا اٹھا تھا لیکن انہوں نے وحی دین کا ہی کیسا پودہ لگایا کہ آج ہندوستان تو حضرات وہ ملک ہے کہ جہاں ایمان ہی ایک اللہ کے محبوب کے محبوب نے دیا ہے جسے دنیا غریب نواز کہتی ابھی میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ آج ابھی ایک سرفیرے نے کہا بیس لاکھ مسلمانوں کو ہم کٹ کے ڈال دیں تو اللہ میں توقیل رضا صاحب نے بیان کی آئے کہ ہم بیس ہزار مسلمان جمعہ کے دن انٹر کالیس کے میدان میں جمع ہوں گے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے تم آ جانا اپنی پنس کو بھیج دینا اور ایک ایک کی گردنیں مارتے ہیں ابھی جمعہ کے دن یہ پروگرام تو میں نے کہا تھا کہ نادانو تم بھول میں ہو ارے ہندوستان میں جب میرا غریب نواز تشریف لایا تھا تو ایک جگہ بیٹھ گئے تھے سری تیلہ جنگل ہے اور غریب نواز اپنے چند جیوانوں کے ساتھ جنگل میں بیٹھ جاتی ہیں جب پرتوی راج چوہان کی فوجیوں میں دیکھ کہ یہ درویش یہاں بیٹھ گیا ہے اسے اٹھایا جائے تو جا کے کہا اٹھ جائیے ہمارے راجہ کا حکم ہے یہاں تو راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو میرے غریب نواز اٹھ گئی لیکن کیا فرمایا کہ جا تیرے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے اب اونٹ بیٹھے صبح کو جب اٹھاتے تو اونٹ نہیں اٹھتے اونٹ کیسے اٹھتے کہ اونٹ زمین ہو یا آسمان چاند ہو یا سورت شجر ہو یا خجر جو بھی ہو وہ اللہ فالو کے سورت جب تک نہیں نکلتا جب تک مرے غوث کی بارگاہ سے اجازت نہ تو اسی غوث کے چہیت غریب نواز ہیں معافی مانگی معاف کر دیجئے اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں تو اللہ کی ولی ولی رحم دل ہوتے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ جا کے دیکھو سب اٹھ گئے دیکھا تو حکم فرما دیا اٹھ گئے تو میں کہتا ہوں ہندوستان کے بدبخت تم مسلمانوں کو کیا مٹھاؤگے غریب نواز جن اوٹوں کو بٹھا دیتے ہیں ان کے پٹھائے ہوئے تم اوٹ نہیں اٹھا سکتے تو غریب نواز کے مسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے بھگا سکتے کبھی نہیں بھگا سکتے کبھی نہیں فنا کر سکتے اتنا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو آج پہچان نہیں کہ ہماری طاقت کیا ہے ہماری قوت کیا ہے اگر ہم پہچان لیں کہ ہم کیا ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں تو خسم خدا کی آج جو ہماری مدد رکی ہوئی ہے اج میر جا کے آج بھی معافی مانگ لیں اور غریب نواز کربت بتل دیں بھارت کا تختہ پلٹ جائے انقلاب آجائے گا اپنے اندر صداقت پیدا کرو سچائی پیدا کرو اور دینی مدرسوں میں اپنے بچوں کو پھیج کر دین کے سپاہی بنا تم ہر باطل کا مقابلہ ہر جہالت کا مقابلہ تب ہی کر سکتے ہو جب کہ تمہارے پاس علم ہوگا جب کہ تمہارے سینے میں علم کی دولت ہوگی کسی نے کہا ہے علم علفت کے دیئے اتنے جلا دو سر شام روشی ہی میں مسلمان اٹھائیں ہر گام اور ہر مسلمان کے گھر میں ہو جال آدی کا بچے بچے کو بنا دینا ہے شم اسلام تو شم اسلام کی شمہ بنا دو ہر بچے آج تم ذمہ دار ہو اپنے بچوں کے جاہل رہنے کے جس طرح اسکول میں بنا سوار کے اپنے بچوں کو بھیجتے ہو کاش تم نے پہلے ہی سے مدلسوں کی بھی اسی طرح قدر کی ہوتی اور تمہارے ہر گھر میں ایک آلیب ہوتا ایک حافظ ہوتا ایک کاری ہوتا تو تمہارے گھر میں امن ہوتا شکون ہوتا شانتی ہوتی آج گھر سے امن خطرے میں پلوسی پلوسی سے دشمنی کر رہا ہے بھائی بھائی سے للتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حضرات تو اس کی وجہ یہی ہے یہ ہم نے حضرات علم کو پور کر دیا ہے نبی کے فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کاش ہم اپنے بھائی اور اپنے پلوسی کی حضیقت کو سمجھ لیتے اور محبتوں کا پیغام عام کرتے تو حضرات ہم اس دنیا میں بھی سرخ روح قبر میں بھی اور آخرت میں بھی سرخ روح ہوں گے آج مرکز ظلم اسلامیہ نے تمہیں کیا دیا ہے یہ دو پھول آپ دیکھ دیں کسی نے کہا ہے وقت تو نہیں ہے دو شیر کہ بات ختم کر دوں یہ دولت لا زوالی یہ خزانہ بے مثالی ہے کون سی دولت قرآن کی دولت جو ان کے سینوں میں سبقن سبقن کیسے محنت کر کے اتاری گئی ہے یہ دولت لا زوالی یہ خزانہ پہ مثالی ہے اور حفاظت اس کی جو کر لے تو وہ انسان عالی ہے اور ہر ایک دولت سے بڑھ کر ہے یہی قرآن کی دولت توقع کی رضا کی شکر کی احسان کی دولت اور فتن میں اہل قرآن کے لیے آسان رستے ہیں اور جو قرآن مصطفیٰ کی حدیث سرکار فرماتے کہ ایک حافظ کی شان کیسا کہ مختصہ فرما رہے تھے کہ ان کے والدین کا بقام وہاں یہ ہوگا بھرے میدان محشر میں نفس نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا لوگ حضرات محترم پریشان ہوں گے کوئی کسی کی مدد کو نہیں آ رہا ہوگا حضرات وہاں بھی مجھ ایسے خوش رجیب ہوں گے جن کے چہروں پر ایک ایسا تاج جو ہیر زبارہ سے مرسا ہوگا وہ سجا ہوگا جس کی چاندلی روشنی لائی نور حضرات سارے میدان محشر کو خیرہ کر رہا گا لوگ دیکھ کہیں یہ یہ اولیاء اور عابدوں کی جماعت ہے غیب سے آواز آئے گی نہیں نہ یہ انبیاء کی جماعت ہے نہ یہ صحابہ کا گروہ ہے نہ یہ تابعین کی جماعت ہے یہ تو خوش رسیب ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں پھیج کر حافظ قرآن بنایا تھا عالم دین بنایا دین کے ماباب کو یہ فضیلت بخش جب ماباب کا مرتبہ یہ ہے تو اس حافظ کا مرتبہ کیا کیا حضرات تو میں وقت ہو چکا ہے یہی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں دعا ہوگی آپ تمام حضرات بعد میں کھانا کھانا جائیں انشاءاللہ سب لوگ دل سے دعائیں کریں ہمارے پاس دعا جو ہے ایک بہت بہت ہاتھی ار ہے سمجھے دنیا کے منشتروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں بڑے بڑے اورفیس ٹائم پر ٹائم ٹو ٹائم کھتے ہیں لیکن ایک ہی دربار ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین ہے کہ جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا رات کی تاریخ میں مانگو گے تب بھی ملے گا دن کے اجالے میں مانگو گے تب بھی ملے گا دوپر کی دھوپ میں ہاتھوں کو اٹھاؤگے تب بھی ملے گا اور رب فرماتا ہے ہم تو معلقہ کرم ہیں کوئی عیسائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رب منزل تو اپنے رب سے مانگو دعائیں کرو انشاءاللہ تبارک وطلہ سب کچھ مل جائیں گے حالات جو قراب ہیں وہ تمہارے حق میں اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العمد جائیں